اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا ٹیبلٹس ہیں نویڈیٹ کے نام سے آتی ہیں 250 میلی گرامز کی ٹیبلٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ایکٹیو ڈرگ ہے اس کا نام ہے سپرو فلوکساسن جو کہ ایک انٹی بائوٹک ہے یعنی بیکٹیریا کو مارنے والی میڈیسنز ہیں سپرو فلوکساسن اور برینڈ نیم ہے نویڈیٹ اس کی علاوہ لو ڈوز میں 100 میلی گرام میں آتی ہے اور ہائی ڈوز میں چلے جائیں تو 500 میلی گرام اور 750 میلی گرام میں بھی آتی ہے جیسے کہ میں نے کہا یہ بیکٹیریا کو مارتی ہے تو بیکٹیریا کے مختلف طرح کے انفیکشنز ہیں جن میں یہ کام آتی ہے پہلے انفیکشن کی میں بات کروں ایکیوٹ سائنوسائٹس چہرے کے اوپر جو ہمارے ائر سپیسز ہوتی ہیں کبھی کبھی ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے سائنوسائٹس کہتے ہیں اسے اس کے لیے 500 میلی گرام کی ٹیبلٹ یعنی دن میں دو ٹیبلٹس آپ لے سکتے ہو یا تین ٹیبلٹس آپ لے سکتے ہو ہڈیوں کے اندر یا جوڑوں کے اندر انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ 500 میلی گرام کی ٹیبلٹ یعنی دن میں دو بار آپ یہ ڈائی ڈائی سو ایم جی کی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں تقریباً چار سے چھ ہفتوں کا کورس آپ پورا کرتے ہو اگر تو آپ کے پاس ڈائیریا ہو جاتا ہے انفیکشن ڈائیریا یعنی بہت زیادہ انفیکشن والا ڈائیریا ہے تب بھی آپ 5 سے 7 دنوں تک 500 میلی گرام کی میڈیسنز آپ دن میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پیٹ میں انفیکشن ہو جائے انٹرا ابڈومینل انفیکشن یعنی پیٹ کے اندر انفیکشن ہو جائے اس میں بھی 500 میلی گرام کی ٹیبلٹس آپ دن میں دو سے تین بار لے سکتے ہو اچھا اگر سانس کی نالیوں کا انفیکشن ہو جائے ریسپائیریٹری انفیکشن 500 میلی گرام کی ٹیبلٹس دن میں دو سے تین بار سات سے چودہ دنوں تک لیتے رہتے ہو نیمونیا ہو جائے نیمونیا میں ہائی ڈوز کے اوپر دس سے چودہ دن تک آپ یہ میڈیسن استعمال کرتے ہو جلد کے اوپر انفیکشن ہو جائیں 500 میلی گرام کی ٹیبلٹس سات سے چودہ دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں یورینری ٹریک انفیکشن جہاں سے پشاپ ہوتا ہے اس میں بھی اگر انفیکشن ہے تو 500 میلی گرام سے لے کر 500 میلی گرام تک دن میں دو سے تین ٹیبلٹ تقریباً تین دنوں تک آپ لے سکتے ہیں ایفیکٹ نہیں آتا تو سات دنوں تک بھی لے سکتے ہیں اس میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں بچوں میں استعمال کروگے تو پیٹ کے مسئلے ہو جاتے ہیں بڑوں میں استعمال کروگے تو لیور پہ برا اثر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ضروری باتیں جو آپ کے جاننے کے لیے ہیں کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں یعنی جن کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میڈیسن کی وجہ سے اگر ان کے جوڑ ان کے پٹھے ان کے مسئلز وہ اگر زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں بہت کمزور ہیں تو اس طرح کی میڈیسن کا استعمال نہ کریں اس کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتی ہیں لیور کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں میڈیسن لیتے ہوئے ڈیریک آپ کو دھوپ میں نہیں پھرنا چاہیے پرابلمز ہو سکتی ہیں اچھا اس کے علاوہ کبھی کبھی شگر کے لیول پہ بھی برا اثر پڑتا ہے کیڈنیز کے اوپر اس کے اثرات آ سکتے ہیں لہٰذا ان سب باتوں کا خاص خیال رکھیں پرگننسی میں اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں پرگننسی میں کوئی بھی پرابلم ہو تو گینیکولوجسٹ کے ساتھ مشورہ کریں اور اس کے مشورے کے مطابق میڈیسنز کے استعمال کریں اس کے علاوہ ہم سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں ساتھ ہی گزارش ہے کے چینل کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ